پاکستان سوپر لیگ کا سیزن ایٹ فائنل میچ جو کہ لاہور کلندر اور ملتان سلطان کے درمیان لاہور کے کرکٹ سٹیڈیم قضافی سٹیڈیم میں کھیلا گیا یہ فائنل میچ انتہائی سنس نخیز میچ ہوا اگر میچ کی بات کریں تو لاہور کلندر نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ بیس آور میں دو سو رنز بنائے اور ملتان سلطان کو دو سو ایک رنز کا حدف دیا اگر بیٹنگ آرڈر کی بات کریں تو بیگ نے تیس رنز بنائے فخر زمان نے انتالیس رنز بنائے جبکہ شفیق نے پینسٹھ رنز بنائے اور کپتان شاہین آفریدی نے چوالیس رنز کی شاندار ایننگز کھیلی جبکہ جوا میں ملتان سلطان نے بہت زیادہ امدہ بیٹنگ کا مظاہرہ کیا ملتان سلطان نے بیس آور میں ایک سو نینانوے رنز بنا سکی جبکہ ایک رنز کی وجہ سے ملتان سلطان یہ فائنل میچ ہار گئی اگر بیٹنگ آرڈر کی بات کریں تو اسمان نے اٹھارہ رنز بنائے کپتان رزوان نے چوتیس رنز بنائے روسو نے بانوہ رنز کی اننگز کھیلی پولار نے انیس رنز بنائے جبکہ خوشدیل نے پچیس رنز بنائے اور اگر ہم وکڑ کی بات کریں تو شاہین آفریدی نے چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جبکہ راشد خان نے بھی دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تو اس طرح پی ایس ایل سیزن ایٹ کا فائنل میچ بہت ہی امدہ اور شاندار میچ ہوا تمہشائیوں کو بہت ہی مزہ آیا یہ میچ دیکھنے میں اور انتہائی ٹاف میچ ہوا اور ملتان سلطان یہ فائنل میچ ایک رنز سے ہار گیا تو لاہور کلندر مسلسل دوسری بار پی ایس ایل کا چیمپئن بن گیا موسیقی